میں ہوں پیر سید اقرار الحسن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم المعروف پیر حق خطیب سرکار اور شف شف والی سرکار کی شعبدہ بازیوں کا پردہ چاک کریں گے آج سے پہلے تک تقریباً پورا پاکستان ٹیم سریعام سے اور مجھ خاکسار سے یہ تقاضی کرتا رہا کہ آپ نے بہت سارے جالی پیروں کو بینقاب کیا ان کی شعبدہ بازیوں کے راز منظرام پر لے کر آئے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ آج تک پیر حق خطیب سرکار اور شف شف والی سرکار کی شعبدہ بازیوں یا ان کی حقیقت کو منظرام پر نہیں لے کر آسکے تو ہم نے کئی برس محنت کی ان کے ٹرکس کو ان کی نام نہاد کرامات کو ان کی شعبدہ بازیوں کو جاننے کی ان کی حقیقت جاننے کی وہ ٹرکس سیکھنے کی تاکہ جب ہم پیر حق خطیب پر ہاتھ ڈالیں تو مکمل اور پکے اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ کیونکہ اس سے پہلے بھی آج تک ٹیم سرعام نے جس شخص کو بھی جس مافیا کو بھی جس پیر کو بھی جس فراڈ اور دھوکے کو بھی بینقاب کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مکمل ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ اسے بینقاب کیا جائے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنے بڑے فتنے کو بینقاب کرتے ہوئے ہمارے ثبوتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری کمی یا پھر کوتا ہی رہ جائے تو ہم نے برسوں محنت کی ہے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے میں اور پیر حق خطیب سرکار کی نام نہات کرامات ان کے ٹرکس ان کے فراڈ ان کی جالسازیوں اور ان کی شعب دیوازیوں کو بینقاب کرنے کے سلسلے کی آج پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم پیر حق خطیب سرکار عرف شف شف والی سرکار کو بابانگ دہل یہ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ وہ چاہیں تو ہمارے پاس تشریف نے آئے اور اگر کہیں تو ہم ان کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر لائیو میں پیر سید اکرار الحسن پیر حق خطیب سے زیادہ کرامات کر کے دکھاؤں گا ان کے تمام ٹرکس ان کی تمام شعب دیوازیاں ان کی ساری سو کالڈ کرامتیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر بینقاب کروں گا ظاہر ہے ہم پیر حق خطیب سرکار کے نام نہات آستانے پر اس لیے بھی نہیں جانا چاہتے کہ انہوں نے اپنے گرد انسانوں کا ایک حصار قائم کر رکھا ہے ایک ہیومن شیلڈ بنا رکھی ہے اور وہاں جانے سے یہ خیلن دنگے اور فساد کا خدشہ اور اندیشہ ہے اور ہمارا ہتھیار ہمارا کیمرہ ہے ہماری طاقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سو ہم یا تو عوام کی طاقت سے وہاں جانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی تحقیق کی طاقت سے اور اپنے تحقیق کی طاقت سے دنیا کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک یہ شخص ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا دین کے نام پر مذہب کے نام پر تصوف کے نام پر اولیاء کرام کے نام پر اور کرامات کے نام پر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار نے اس سائلہ اس مریضہ کی مو سے چار چھے کیلیں دو چار گوڑیاں برامت کی تو میں پیر سید اقرار الحسن درزنوں کیلیں کئی گولیاں اور سو سے زائد لوہے کی سویاں ایک مریض کے مو سے برامت کر سکتا ہوں ملاحظہ کی موسیقی 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 تو آج ہم نے ان کا پہلا ٹرک پہلی شوب دے بازی اور پہلی نامنہاد کرامت بنقاب کرنی ہے یعنی مو سے کیلے سوئیاں اور گولیاں نکالنے کی کرامت میں ان سے زائد گولیاں کسی بھی سائل اور مریض کے مو سے برامت کر سکتا ہوں میں ان سے زائد روحے کی کیلے کسی کے مو سے نکال سکتا ہوں میں سوئیاں بھی کسی کے مو سے برامت کر سکتا ہوں اور سینکڑوں کی تعداد میں تو اس اعتبار سے تو میں پیر سید اکرار الحسن پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار سے بڑا پیر ہوا اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بار پھر یہ چیلنج کرتا ہوں بہت آجزانہ طور پر کہ پیر حق خطیب سرکار ہمیں اپنے آستانے پر بلائیں کسی بھی پلیٹ فارم پر لائیو ہم ان کا یہ ٹرک ان کے سامنے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے براہ راست بنقاب کرنے کے لیے تیار ہیں سو اگر پیر حق خطیب سرکار ٹیم سریعام کا اکرار الحسن کا یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر ایک کے بعد ایک ویڈیوز میں ان کی ایک کے بعد ایک کرامت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا آج ان کی پہلی نام نہاد جالی کرامت آپ سب کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حقیل بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم اکرار بھائی کیا ہے کیسے میرا جاہاں آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے ابھی تو آپ کیے کچھ میں نہیں ہے جو سپریکسا ہوں کو تو پتہ ہے آپٹیکل ایلیشن ہے لوگوں کو بیسکلی بے وکوب بنانے کے لیے یہ ایک وہ ٹرک ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پیر حق خطیب سرکار یا شرف شرف والی سرکار آپ بھی جاہر ان سے واقعت ہوگی ان کے توسط سے اتنا وائرل ہوا اور اتنے لوگ سادہ لوہ لوگ ہیں جو کہ بیچار بے وکوب بنے ان کے ہاتھوں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کے بیچار عقیدت مندوں میں ہی میں کہوں گا ان کی بیچارگی کا اظہار کریں گے کہ ان میں شمار ہوتے ہیں تو یہ ایک بنیادی ٹریک تھا کہ وہ مو سے تیلے برامت کر دیتے ہیں بلکل یہ سیمپل ٹریک ہے کوئی اتنا راکٹ سائز نہیں ہے آج اپنے ٹریک کو بتانا نہیں ہے ابھی اچھا یہ ہم نے ان کے سامنے گھڑے ہو کے بتانا دیا ہے لیکن یہ مجھے صرف بتا دیں کہ یہ جو میں نے یہ کیا آپ کے ساتھ کیا یہ جادو کے ذریعے برامت ہوا؟ نہیں پریک تھا جس پریک تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس کو جادو کہتے ہیں اس کو نظر کا دھوکہ کہیں گے اس کو illusion کہیں گے اس کو magic کہیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اگر تو پنجابی میں یا جو پاکستان میں لینگویج استعمال کی جاتے ہیں شبداوازی اگر ہم اسے انٹرنیشنل لیول میں دیکھتے ہیں وہ illusion ہوتا ہے اگر ہم اردو اچھے گیدرنگ میں جا کے اسے کہتے ہیں تو یہ نظروں کا دھوک ہے صحیح جس پریکس ہیں Optical illusion اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہ کہ لبادہ ہوڑے ہیں دین کا اور لوگ بیچارے معصوم سادہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ خبلا واہ یہ نکال تو یہ اندر کیسے گئے تھے ایک انسان کی وہ خود بھی تو چیلنج کر رہے ہیں پانچار کیل نکال کے میں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یہ چار پانچ کیل نکال لیں کی تو چھوڑے کوئی اندر لے کے جائیں تو آج کی ویڈیو میں محل سے میں نے ایک سوکے گئے میں نے ایک سوکے گئے پھر میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر یہ دیکھئے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کی ویڈیو انکٹ ان ایڈیٹڈ یعنی یہ نہیں کہ ایک تیل مو میں رکھا پھینکا پھر کٹ لگایا دوسرا فرم آگیا یہ نہیں کرتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ون گو میں آپ ملاحظہ کیجئے ایک ہی گو میں جس میں کوئی ایڈیٹ نہیں ہے کوئی کٹ نہیں لگاوا اور ظاہر ہے یہ چیلنج بھی ہے کہ آج تو چلیں آپ اس ویڈیو کو جھوٹا کرار دیں پیر حق خطیب صاحب ہمت کریں کہیں کہ یہ انہوں نے دونمبری کی ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے انہوں نے جالسازی کی ہے ہمیں بھلا لیں ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوکالد آستانے پر اور آپ کے سامنے کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو انکٹ ویڈیو کو ملاحظہ کی موسیقی یہ لوگوں نے دیکھا اور ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمرے کا دھوکہ تھا اس میں کمپیوٹر کا آپ نے کچھ دال دیا اس میں گرافکس نے کچھ بھی کہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو چیلنج کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور ہم لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ یہ پیغام حق خطیب صاحب اور ان کی تارندوں در پہنچیں اور وہ یا تو ہمیں خدمت کا موقع دیں ہم ان کو سرب کریں گے جب وہ تشریف لائیں یا ہمیں بلالیں ہمیں لنگر کھلائیں انشاءاللہ جائیں گے وہاں پہ جا کے لائیو لنگر بھی کھائیں گے آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی ایک سے دو کیل نکالنے کے بعد بیچ میں کٹ آ رہا ہے کبھی پیر صاحب کے چیرے کی طرف کیمرا جا رہا ہے کبھی گولیوں کی طرف جا رہا ہے ان کو ری لوڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے مگر ہم نے جو یہ ٹریک کیا یہ ون گو میں کیا اور اس سے محل سے دس گونہ زیادہ ہم نے مٹیریل جو ہے ہموں سے دھائی تین سو گرام مباد ہوگا جو ہم نے نکالا تو یہ جو مریض وہ شائل موجود ہوتے ہیں کیا وہ جنون ہوتے ہیں ان میں اسے کسی طرح سے ٹریک سے نکال دیا جاتا یا وہ بھی پلانٹیڈ کردار ہوتے ہیں یہ سبھی پلانٹیڈ کردار ہوتے ہیں ہم نے اپنے خاص بندے رکھی ہوتے ہیں جتنے بھی ڈبا پیرے ہیں کوئی اپنے ماؤت پبلک سیٹی پیس ایسے رکھے جیتے جاگتے اشتہارات ہماری زندگی میں گھومتے رہتے ہیں یہ بھی ان کے پاس کچھ جیتے جاگتے اشتہارات ہوتے ہیں اوہ یار میں گیا تھا میرا یہ مسئلہ تھا میری کیڈنگ خراب تھی میرے موہ سے کیل نکلے تو وہ ایسے خبر جنگل کیا کی طرح پھیلتی ہے مجبور کو کہتے ہیں نا ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور دس بندے ویسے مینٹلی طور پر سیکھتے ہیں اللہ کی ذات شفاع کے مختلف ضرائع بناتی ہے لیکن جو بیچارے مایوس ہوتے ہیں بہت ساری جنگوں پر ان پیروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں تو پریشر آنے والا ہے نہیں میں تیار ہوں میں تیار ہوں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ